اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ویورز آپ سب لوگ امید ہے آپ سب حیریہ سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی زومان میں رکھئے آپ جہاں رہیں شاد رہیں آباد رہیں ویورز آج میں آپ کے ساتھ کوئی کلی بننے والا گاجر کا حلوہ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویورز گاجر کا حلوہ ویسے تو عموماً گاجر کا دوکش کرنے کے بعد بنایا جاتا ہے آج میں آپ کے ساتھ بغیر کا دوکش کیے ہی حلوہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی ویورز اس میں میں نے گاجر جو ہیں دو ہوکے سیل لیے ہیں اور انہیں بعد میں میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور انہیں میں نے پریشر کوکر میں ڈال دیا ہے یہاں میں نے دو کلو گاجر لیے ہیں اب میں اس میں آدھا کلو دودھ ڈال لوں گی اور اس کا پریشر جو ہے وہ بند کر دوں گی پھر اگلا پروسس ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً تقریباً اسے پندرہ منٹ میں پکنے دوں گی کھل کی آج پہ جی ویورز یہ دیکھیں گاجرے ماشاءاللہ جو ہیں وہ گل چکی ہیں امینے نے کڑھائی میں کنورٹ کر لیا ہے امینے میش کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ایزی لی میش ہو رہی ہے ویورز یہ دیکھیں یہ میش کرنے کے بعد میں اس کا جو فلیم ہے وہ ہائی کر دوں گی تاکہ ہی جو پانی اور دودھ تھوڑا سا اس میں میں نے ڈالا تھا تقریباً ہاف کیجی اور اس کے ساتھ ایک گلاس پانی کا بھی میں نے شامل کر دیا تھا اور تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں نے انہیں پریشر لگایا تھا اور پانی ڈرائے کروں گی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے پانچ سبج لائچیاں لیکن کو گھوٹ لیا تھا یہ ماشاءاللہ اتنی کمال کی کچھ بو آ رہی ہے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اس کا اب میں اس کے اچھے سے بنائی کروں گی انشاءاللہ ہم اگلا پروسس جو ہے وہ کریں گے ویوز یہ آپ یقین کریں بازار سے بھی زیادہ مزے کا بنتا ہے جی ویوز یہاں گھاچرے ماشاءاللہ ان کی بنائی جاری ہے اب میں اس میں اوائل چامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قریبا میں نے ایک بڑا چمچہ جو ہے سالن والا وہ میں نے اس میں اوائل چامل کیا ہے اب اس کی اچھے سے بنائی کر لیں ویوز ایسے اگر آپ اوائل کی جگہ اس میں گھی شامل کریں بنا سکتی گھی یا دیسی دھی تو یہ ماشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا جی ویوز یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں منائی جاتی ہے یہ بلکل بھی ویوز اس میں کوئی فرق نہیں لگ رہا کہ یہ نے قدو کش کیا ہے یا نہیں کیا ہے دیکھیں üzerine 5 سے 7 مرک میں और اس کو پھون لوں گی ھی جس میں کوئی اور بھلا کریں گے بھلاوی وغیرہ یہاں مکمل ہو چکی ہے اب میں اس میں کھویا سامل کروں گی اور اسے مزید ایک سے دو منٹ میں اور بھون لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک پاؤ کھویا لیا ہے یہاں پہ اب اس کو مکس کر لیں گے موزی انشاءاللہ آپ کا بلکل بزار جیسا حلوہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ویورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ انہیں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے جی ویورز میں نے اس میں چینل بلکل بھی شامل نہیں کی اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں چینل دھوڑی سی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے ڈیس کے اکارڈنگ جینی کم بھی کر سکتے ہیں یہ بڑھا بھی سکتے ہیں جی ویورز یہاں گاجر حلوہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ملکل اس کی بزار جیسی شکل ہے اور ماشاءاللہ یہ کھانے میں بھی بہت مزے کا بنا ہے ہم ایسے ڈیش آؤٹ کرتے دکھاتی ہوں آپ کو جی ویورز آپ سارے ان دعاویس میں بدا عام اور ربلے ہوئے ارنڈے بھی شامل کر سکتے ہیں ویورز اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ رب بلیزرد آپ سب کو بری بلاؤں اور بری آفاظ سے محفوظ فرمائے اللہ حافظ